آپ اس سیگمنٹ میں ہماری مہمان ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کمل شوزف صاحبہ کمل صاحبہ وقفیت پہ جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ بظاہر ایک جو فعل ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ اس بے اختلاف جب مشکل میں ہوتی ہے بڑی جماعتیں تو ایک اچھا وہ ایک محاذ بنا لیتی ہیں نظر نہیں آرہا آپ لوگوں نے بنایا ہے وہ تو ہے لیکن وہ اتنا فعل نہیں ہے لگ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب پہ اتنا بھروسہ نہیں اس کو آپ لوگ زیادہ براؤڈ نہیں کر پا رہے لگ رہے تھا کہ مولانا فضلرمان صاحب آپ کے ساتھ آ جائیں گے لیکن اب ان کو جو اشارے مل رہے ہیں وہ ہو سکتے کہ آپ کے ساتھ نہ آئیں چیزیں جو ہیں بلکل درمیان میں جماعت اسلامی آ سکتی ہے لیکن نہیں آ پا رہی کیا وجہ ہے اس کی آپ لوگ براؤڈ بیس الائنس کیوں نہیں بنایا پا رہے ہیں دیکھیں جی ہم نے تو جو الائنس بنایا ہوا ہے اس کی ریزن جو ہے وہ جن وائن ہے عوام کے ایشیوز ہیں سٹولن مانڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے اور جس طرح سے الیکشنز منپلیٹ کیے گئے اور پھر فارم سنتالس جس طرح سے دیئے گئے اور فری اینڈ فیر تو الیکشنز ہوئے نہیں ابھی آپ نے بائی الیکشنز اپریل میں ہوئے تھے وہ دیکھ لیں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوتے ہیں وہ تو مطلب الیکشنز کیا کنٹیسٹ کرنا ہے وہاں تو صرف پولیسی جا کے الیکشن لڑکے آ جاتی ہے سو اس طرح کے محول میں اور فستائیت جب اتنی زیادہ ہو تو ہمارا جو الائنس ہے یا ہماری جو سپورٹ ہے وہ عوام کے ساتھ ہے اور جو لوگ یہ میں آپ کو کلیرلی کہہ دوں چاہے مولانا فضل الرحمن صاحب ہو یا کوئی اور بھی جماعت ہے اگر وہ اس وقت اپنا پلٹیکل کیپٹل گین کرنا چاہتی ہے تو ان کو عوام کی آواز بننا پڑے گا اور حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا لیکن اگر وہ صرف سیاست کھیلنا چاہتے ہیں یا سیاسی کوئی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں حکومت کے حلوے میں سے اپنا شیئر مانگیں گے تو پھر وہ پولٹیکل کیپٹل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جو کوئی دو چار پرسنٹ بچ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اتنی کوئی پرابلم ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بلکل کلیر ہے کیونکہ ہم سیاست نہیں کھیل رہے ہیں ہم تو بلکل اپنی جانے داؤ پر لگا کے بیٹھے ہیں ہم نے تو اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کی جو حالات ہیں محیشہ کے حوام ہیں اور ادھر جو میرٹ ہے اس کی اوپر بات ہو رہی ہے کیا لگ رہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب کیا حکومت ان کا دل جیت پائے گی آپ کا کیا اندازہ ہے آپ کے جو سینئرز ان سے ملے ہیں انہوں نے کیا آپ لوگوں کو گوجھ گزار کیے دیکھیں میرے پاس ابھی اس کی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن نہیں ہے ہمارے جو اسد کیسد صاحب ہیں ان کے پاس زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں تو ہم تو خوش اسلوبی سے معاملات لے کے چلیں اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک جس نہج تک پہنچے ہیں یا جہاں تک کی ڈیولپمنٹ ہے جو میرے نالج میں ہے کہ اسیملی میں جو بلز ہوں گے اس کے اوپر ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے گا باقی تو ہمارے اپنا پارٹی کا نظریہ اپنا آئین اور اپنی ایک معاملات ہیں اس میں تو ظاہر ہے ہمارا کوئی اتفاق بنتا نہیں ہے نیچرلی لیکن اس معاملے پہ جہاں پہ آپ نے جمہوریت کی بقا کی بات کرنی ہے یا اس کو پراپر ٹرو لیٹر ان سپیرٹ میں رین سٹیٹ کرنے اور مداخلت کو روکنا ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن کی ہوئی یا کہیں سے اور ہو تو اس حد تک مولانا صاحب کی ایک تگڑی آواز ہے اس ایملی میں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور عوام بھی ان کی طرف دیکھ رہے کہ کیا اس عواز کا استعمال حکومت میں حصہ مانگنے پہ ہوگا یا عوام کے لیے عواز اٹھائی جائے گی اور جمہوریت کو فعل کیا جائے گا اچھا لیکن وہ ہماری جو سیاست ہے وہ تو ذرا سا مطلب میرے خال میں معصوم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری جو سیاست ہو رہی ہے وہ عوامی حقوق کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں ابھی ہماری ہیں جتنی بھی مثالیں اسی طرح کی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی جو ہے جلسے جلوس شروع کرنے کی بات کر رہی ہے اور ہر بار منسوق ہو جاتا ہے اس بار اگر آپ کو اجازت نہ ملی تو کیا ہوگا کیا کریں گے دیکھیں منسوقی جو ہے نا آمیر صاحب آپ اس پہ ذرا ایک گہری نظر ڈالیں تو وہ آپ کو بدحواسی نظر آئے گی حکومتی سرکلز میں یا حکومتی سرکلز کے پیچھے جو چاہتے ہیں ابھی جو پچھلا باعث کا جلسہ منسوق ہوا اس پہ عوام کا اور کارکنان کا بڑا شدید ری ایکشن تھا لیکن ایکچول میں آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب سے سسٹم جس طرح جا کے میں کیا کہوں کہ لفظ تو کچھ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن ریکویسٹ کر کے آیا درخواست کر کے آیا کہ پلیز آپ یہ مت کریں اس سے آپ کو ان کی بکلاہٹ کا اور ان کی بے بسی کا بھی اندازہ ہو رہا ہے تو ہم تو جلسے بہت عرصے سے کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی تو خان صاحب جیل میں بند ہے تو ہمیں ان کی پارٹی کو جن کے اوپر اتنی تنقید اور باتیں کی جاتی ہیں کبھی ہمیں کچھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے ان کے کروانے کے لیے ابھی چالیس چالیس جو ہے وہ شرائط رکھ کے انو سی دیے جا رہے ہیں کہ جی جتنے جلسے میں لوگ آ رہے ہیں ان کی سب کی سیکیورٹی کلیرنس کے لیے ان کے آئی ڈی کارٹ کے نمبر اور فرستیں پیش کی جائیں تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ پہلے ہی ہارے میں ہیں پہلے ہی کتنا ڈرے میں ہیں کتنے بکھلائے میں ہیں ہماری نہ تیاری میں کوئی کمی ہے نہ ہمارے جذبے میں کوئی کمی ہے نہ پارٹیسپیشن میں اور نہ ہماری کوئی نیت خراب ہے ہم نے ایک پرسکون عوامی اور ایک فیملیز کے ساتھ خواتین کے ساتھ مل کے جلسہ کرنا ہوتا ہے لیکن ہاں ہماری جو انتظامیہ ہے ہماری جو پولیس ہے ان کو نہ بچے نظر آتے ہیں نہ بزرگوں کا کوئی اعترام رہے نہ خواتین کی کوئی تقدس رہے وہ ان کو بس ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا اور شیلنگ کے وہ شیلز ہوتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آئین کی قانون کی پابندی کرتے ہوئے اپنے پولٹیکل جو ہمارا رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں نواز شریف صاحب نے بھی جو بیان دیا کہ تمام سیاسی قوتیں حکومت اور ادارے مل کر بیٹھیں اور پاکستان کو بھرانوں سے نکالیں اس پر کیا آپ کا کومنٹ ہوگا مختصر نواز شریف صاحب اب پھر لندن پلان بنا کے آ جاتے ہیں اور بائیومیٹرک ان کا ہو جاتا ہے ائرپورٹ پہ کیسز ان کے ختم ہو جاتے ہیں ہیلیکاپٹرز اور جہازوں کے پروٹوکول میں ان کو لائے جاتا ہے منارے پاکستان کبوتر اڑوائے جاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد یہ باتیں ان کے موہ سے اچھی نہیں لگتی بیٹی ان کی فارم سینٹالیس پہ وزیرعالہ بنی ہوئی ہے پرفارمنس ان کی دیکھ لیں سترہ سیٹے جیتنے کے بعد وہ بھی بڑی مشکل سے تو وہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ یسر یسر ہو رہا ہے تو ان کے تو اپنے کلوز حلقوں میں سے ان کے بڑے پرانے وفاداروں میں سے بہت بہت شکریہ کمل صاحبہ میں نے نہیں خیال ہے کہ اب وہ سیاسی نعرے نہیں لگا سکتے بہت بہت شکریہ کمل صاحبہ آپ نے اپنا قیمتی وقت لیا ناظرین پاکستان کی سیاست تلق سے کہتے ہیں تلقی میں کمی کی ضرورت ہے